ڈیر سٹوینٹس اسلام علیکم میکروسوفٹ ایکسل 2016 کا آج ہمارا نیکس لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اچھا لیکچر سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ با پروفیشن میں جو ہے وہ ایک ٹیچر ہوں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے اور فیزیکل کلاسز نہیں ہو رہی ہیں تو تمام کلاسز جو ہے وہ تمام ٹیچرز کو آن لائن کرنا کرنی پڑتی ہیں تو آن لائن کلاسز کے لیے ہمیں کافی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں یعنی کہ پہلے چیزیں کو پریپیر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر اس کی پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے تو کافی محنت لگتی ہے جس کی ویسے جو میرا ٹائم تھا جس ٹائم پر میں آپ کو میکروسوفٹ آفیس کے لیکچرز پروائیڈ کرتا تھا جس ٹائم پر میں میکروسوفٹ آفیس کے لیکچرز ریکارڈ کرتا تھا اب وہ ٹائم میرا تھوڑا تھوڑا سا جو وہ کنزیوم ہو رہا ہے میری فیزیکل کلاسز کی ریپلیسمنٹ میں یعنی کہ اس ٹائم پر اب مجھے جو وہ اپنی فیزیکل کلاسز میں جو ٹائم دے رہا تھا اب وہ اس کے بدلے جو وہ مجھے وہاں پر پریزنٹیشن وغیرہ بنانی پڑتی ہے یعنی کہ اس کی پریپیرشن کرنی پڑتی ہے کہ مجھے اس ٹائم کو کس طرح سے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے جس کی وجہ سے میں آن لائن آپ کی جو ایم ایس آفیس کا کورس تھا اس کو میں پاپر ٹائم نہیں دے پا رہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے آپ کا کورس جو ہے وہ اس ٹاپ کر دیا بس ہوگا صرف اتنا کہ شاید جو کورس کا جو آپ کا جو ویڈیو کا جو ڈیوریشن ہوتا تھا پہلے وہ اگر فر ایکسامپل 20 اے 25 میٹس ہوتا تھا اپلوڈ کروں جب تک یہ لوگ ڈاون کی صورتحال ہے تب تک مجھ پر تھوڑا سا برڈن کام کا زیادہ ہے اور اسی ویسے شاید آپ کے لیکچر تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جائیں لیکن لیکچر آپ کے کنٹینیو رہیں گے آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ضرور یہ میری کوشش ہوگی کوشش میری یہی ہے کہ میں آپ لوگ کو اپنی طرف سے تمام چیزیں پروائیڈ کر سکوں جتنا مجھ سے پوسیبل ہوگا جتنا میری پاس ٹائم ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو مایکروسوفٹ ایکسل میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو میں سب سے پہلے ایک بلینک شیٹ اوپن کر دیتا ہوں اور اس میں میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بلکہ بلینک شیٹ کے بجائے میں جو ہے وہ کو ورڈ پر لکھتے تھا ہوں کیونکہ مجھے ورڈ پر زیادہ کنوینٹ لگتا ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو آج ہم ڈسکس کریں گے فریز پین یہ فریز پین کیا ہوتا ہے آج سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ بھائی فریز پین کیا ہوتا ہے فار اگزامپل کہ میں ایک ڈیٹا آپ کے سامنے انسٹ کرنے جا رہا ہوں سپوز کہ میں نے یہاں پر لکھا name سپوز کہ یہاں لکھتا ہوں customer name اور سیکنڈ کولم میں بناتا ہوں بلکہ student name کر دیتا ہوں پھر وہاں لکھا یہاں پر father name ٹھیک اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر marks لکھنا چاہتا ہوں سپوز اکاؤنٹنگ کے پھر میں stats کے marks لکھنا چاہتا ہوں پھر میں banking کے marks لکھنا چاہتا ہوں پھر میں سپوز انگلیش کے marks لکھنا چاہتا ہوں پھر میں total لکھنا چاہتا ہوں اس کا اور پھر میں percentage لکھنا چاہتا ہوں اس کے ٹھیک تو اس طریقے سے میں student's کا record maintain کرنے جا رہا ہوں اس کو میں نے adjust کر دیا ٹھیک اس کو میں heading کی form دیتا ہوں بولڈ کر دیا میں نے اس کو اور text میں نے فلوسہ چینج کر دیا جب text چینج کروں گا تو پھر اسے دوباس edit کرنا پڑے گا اچھا یہاں پر suppose کہ میں اب student's data لکھنے جا رہا ہوں اس column کو میں کر دیتا ہوں سیل نمبر پلکے چھوڑو اس کو سیل نمبر نہیں لکھنا مجھے student's name میں for example یہاں پر لکھتا ہوں uh 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 اس کے بعد اکاؤنٹنگ میں سپوز اس کے مارکس ہیں ایٹی فائیو سٹائٹس میں ہے ٹونٹی فور بینکنگ میں ہے ٹوٹی سیون انگلیش میں ہے ٹوٹل جو بھی اس کا ہوگا اس کا ٹوٹل کر لیتے ہیں ہم یہ اس کا ٹوٹل آجائے گا ہاں پر ٹھیک ہے اور پرسنٹیج ہم بعد میں لکھتے ہیں اب کارettreعہ آگے تو یہ اس طرح سے ماں پرچ ہو جائے وہ ڈیٹا ان مواند کرتا ہوں اب میں یہاپ پر بہت سارڈڈڈہ ان مواند کرنای رہا ہوں فر اگزمپل میں اپ بے پاس اب اسی zeit толسوں계 کا جدے ہیں کہ میں ابھی آپ کو دیٹا ان مواند کروں تو میں نے اسی کو یہا پر کیا کر دیا کیا کافی کر دیا بلکہ آپ چاہیں تو اس کو ٹریک کر دیکھدیا اس اسی میں اس کو ٹریک کر دیتا ہوں اس پولے کو میں نے سلیکک کرنے کے بعد میں اسے ایسے vergeل سے یہاں پر ڈریک کر دیتا ہوں اور ڈریک کر کے میں اسے نیچے تک لے کے آ گیا تو فیلحال میں نے یک دمی ڈیٹا یہاں پر put کیا ہے اب زیادت کیا ہے پرابولم ہے ہم سکی اپر بہت سار سیڈیٹا настолько سےsun اور نیچے آنے کے بعد اب میں یہاں پر کوئی نیا ڈائنسٹ کرتا ہوں فار اگزامپل کہ یہاں پر میں نے نام تو لکھ دیا مجھے آئیڈیا ہے کہ پہلا کولم جب نام کا ہوگا تو میں نے یہاں پر لکھا فرکان خان ٹھیک فادر نیم سپوز میں لکھتا ہوں محمد علی ٹھیک اب اس کے چار سبجیکس کے مارک سے اب مجھے یاد نہیں آرہا کہ پہلا کولم کس سبجیکٹ کا تھا دوسرا کولم کس سبجیکٹ کا ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ اوپر جا کر دیکھنا پڑے گا اور سپوز کہ اگر میں ابھی فیلحال اگر میں اتنے نیشے آ جاؤں کہ 400-500 راو پر موجود ہوں پھر مجھے دوبارہ سے اوپر جا کر دیکھنا پڑے کہ میری پہلی ہیڈنگ کیا تھی دوسری ہیڈنگ کیا تھی تو میری لئے بڑا بہت پرابلم ہو جائے گی تو کوئی ایسا ٹول ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا پتا رہے کہ پہلی راو میں کیا کیا ہیڈنگز میں نے یوز کی ہیں یہ چینج نہ ہو تو اس مقصد کے لئے ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں ایک آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس فریز پین کے نام سے اس کا کام کیا ہوتا ہے آئیدر اس کا کام دیکھتے ہیں میں یہاں پر آئے اپنی سیکنڈ راو پر اور یہاں پر دیکھیں ویو لکھا ہوا ہے ویو پہ آپ جب کلک کریں گے تو ویو پہ آپ کو یہاں پڑنا دائے گا فریز پین پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے فریز ٹاپ راو آپ کی جو پہلی را ہوگی سب سے پہلی راو وہ کیا ہو جائے گی فریز ہو جائے گی لیٹس ہی کہ یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی میں نے اس کو کیا اب میں نیچے آتا ہوں نیچے آتا ہوں اب آپ جتنے بھی نیچے چلے جائیں دیکھیں یہاں پر آپ غور کیجئے گا آپ کی راوز جو ہے وہ نیچے آتی جا رہی ہیں لیکن آپ کی جو پہلی را ہے نمبر ون وہ چینج نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ پہلے کولم میں مجھے کیا لکھنا ہے دوسرے کولم میں مجھے فادر نیم لکھنا ہے تیسرے کولم میں مجھے اکاؤنٹنگ کے مارک سنٹر کرنے ہیں چوتھے کولم میں مجھے سٹیٹس کے مارک سنٹر کرنے ہیں پانچ میں کولم میں بینکنگ کے پھر انگلیش کے اور پھر ان کا ٹوٹل کرنا ہے اور پھر ان پرسنٹیج تو یہ کام ہے کہ اس کا فریز پین کا ٹھیک ہے جی اچھا جب اچھا اس کو اگر کام کر دیا تو کام کرنے کے بعد یا اگر مجھے اس کو دوبارہ سے ان فریز کرنا ہو تو کیا ہم اسے ان فریز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں فریز پین پر جائیے اور یہاں پر لکھا ہے ان فریز پین ان فریز پین پر جو آپ کلک کریں گے یہ آپ کی پین جو ان فریز ہو جائے گی اب آپ نیچے کریں گے دیکھیں وہ غائب ہوگی ٹھیک تو اس طریقے سے آپ اپنی جو رو تھی جو ہیڈر رو تھی آپ نے اس ہیڈر رو کو کیا کر دیا تھا یہاں پر فریز کر دیا تھا ٹھیک اچھا اسی طریقے سے اب آپ اپنے کولمز کو بھی چاہے ہیں تو وہ بھی فریز کر سکتے ہیں کیسے فریز کر سکتے ہیں let's see اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں suppose کہ ایک نئی شیٹ میں insert کرتا ہوں اور نئی شیٹ پہ میں نے یہاں پر لکھا suppose کہ مندے ٹھیک یہ میری heading ہے اس کو جا کے توہ سا bold کر دیتے ہیں اور text تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں ٹھیک تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے ٹھیک اور یہاں پر suppose کہ میں data insert کرنے جا رہا ہوں کچھ پہ data میں نے insert کیا 200 300 400 500 600 700 700 sorry 400 700 ٹھیک ہے اور اسی data کو اگر میں آگے drag کر دوں کوئی بھی suppose کسی بھی چیز کا data ہے اس کو میں آگے drag کرتا ہوں چلے جاؤں مجھے اس sequence میں data چاہیے اب دیکھیں مجھے یاد نہیں آرہا کہ پہلا column پہلے ہی جو رہو تھی دوسری چیز اب یہ تو understood سی بات ہے یہاں پر days لیکن اگر یہاں پر days نہیں ہوتے کوئی اور چیز ہوتی ہیں پہلی جو رہو تھی اس میں کیا تھا دوسری رہو میں کیا تھا تو اس مقصد کیلئے آپ اپنے columns کو کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے columns کو fix کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے columns کو fix کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا تھا یہاں پر ویو میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھا freeze pane ٹھیک ہے freeze pane پہ آپ کلک کریں freeze first column آپ کا جو پہلا column ہوگا وہ کیا ہو جائے گا freeze ہو جائے گا اگر آپ نے columns کو freeze کرنا چاہتے ہیں پہلے column کو freeze first column دیکھیں اچھا آپ کو دیکھیں یہاں پر ایک line extra نظر آگی اس تمام cells سے تھوڑی اسی dark line یہاں پر آپ کو نظر آگی it means کہ جو آپ کے پہلا column ہے وہ کیا ہو چکا ہے freeze ہو چکا ہے let's see ہم اس کو اگر move کرتے ہیں جی بالکل یہ پہلا column ہمارا کیا ہو چکا ہے freeze ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنے پہلے column کو کیا کر دیا freeze کر دیا unfreeze کرنا ہوں دوبارہ جائیے unfreeze کر دیجئے اور یہ دوبارہ سے unfreeze ہو کے دیکھیں اب آپ کو وہ line نظر نہیں آ رہی جو پہلے آپ کو dark line تھوڑی سی نظر آ رہی تھی ٹھیک اچھا جی اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں واپس آ جاتا ہوں تمام فارمیٹنگ کو clear کر دیتا ہوں clear all ٹھیک اچھا اب اگر مجھے اپنی raw اور column دونوں کو freeze کرنا ہوں تو اس کے لئے کیا طریقہ ہوگا آئیے اس کے طریقہ کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں سبوز کہ میں یہاں پر کوئی data insert کرتا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں customers اور یہاں پر میں لکھتا ہوں contact ٹھیک بس دو کولم نہیں اور بھی کوئی کولم لکھ دیتا ہوں اور اس کا میں لکھ دیتا ہوں suppose amount اور پھر suppose کہ میں commission کا کولم بنا رہتا ہوں whatever ٹھیک اور یہاں پر suppose کہ میں columns use کر رہا ہوں raws use کر رہا ہوں monday بلکہ یہاں پر میں اپنے employees کے name use کرتا ہوں suppose کہ میرا employee a employee a a employee b ٹھیک اور اس کے بعد میں اسے کر ڈرائگ کر دوں تو یہ نہیں employee a b نہیں آئے گا employee c ٹھیک اس کو c کو بڑا کر دیتا ہوں تو یہ اس طریقے سے میرے پاس ڈیٹا آ رہا ہے ٹھیک اب میں یہاں پر جو بھی ڈیٹا یہاں پر پٹ کرتا جاؤں گا کہ employee a کے کتنے customer سے ان کے contact number جو بھی تھا جو بھی ڈیٹا پٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ایک ایسی ڈیٹا بنایا اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پہلا column ہے یعنی a یہ fix ہو جائے اور جو اوپر جو raw ہے یہ بھی میری کیا ہو جائے fix ہو جائے اگر آپ اسے fix کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آئیے suppose میں یہاں پر آتا ہوں view پر آنے کے بعد یہاں پر ہے freeze pane اور نہ میں top raw کلک کر رہا ہوں فیلحال نہ میں column کو بلکہ میں کر رہا ہوں freeze pane تو freeze pane کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ raw اور column دیکھیں keep raw and column visible while the rest of worksheet scrolls ٹھیک ہے تو آپ کی raw اور column کیا ہو جائیں گے فریز ہو جائیں گے اچھا میں فریز کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ایک چینج میں نے یہاں پر کیا بھی آپ کے سامنے وہ چینج کیا کیا employee a پہ فریز ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ customer میرا کیا ہو گیا یہاں پہ فریز ہو گیا اب میں اس کو آگے موف کروں گا تو یہ employee جو first column تھا میرا یہ فریز ہو چکا ہے ٹھیک اور جو میری دو raw ہیں یہ دو raws میری فریز ہو چکی ہیں صرف دو raw کیوں فریز ہوئیں دیکھیں جب آپ فریز کرتے ہیں اس کو میں پہلے unfreeze کر کے آپ کو دکھا دوں جب آپ صرف فریز کرتے ہیں اگر first raw اور first column کو کریں گے تو آپ کی پہلی raw اور پہلا column جب آپ کا فریز ہو جائے گا لیکن جب آپ فریز pane پہ کلک کرتے ہیں تو جس جگہ پر آپ موجود ہوں گے فار اگزامپل میں یہاں پر ہوں تو اس سے اوپر جتنی raw ہیں وہ سب فریز ہو جائیں گی اور اس سے پہلے جتنے columns ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے فریز ہو جائیں گے تو فریز pane کا کام کیا ہے کہ جس cell پہ آپ موجود ہوں گے اس کے اوپر کی تمام raws فریز اور اس سے پہلے کے تمام columns فریز ہیں let's see میں یہاں پہ فریز pane پہ کلک کرتا ہوں اب اس سے اوپر جتنی بھی raw تھی وہ سب کیا ہو گئی ہیں فریز ہو گئی ہیں اس سے اوپر کون کون سی raw ہیں a b اور c اگر میں نیچے کرتا ہوں تو دیکھیں a b اور c move نہیں ہوں گے d move ہو جائے گی اس سے اوپر جتنی raws تھی وہ سب کیا ہو گئی ہیں فریز ہو گئی اچھا columns کی میں بات کرتا ہوں یہ اس cell پہ موجود تھا اس سے پہلے کونسے column ہے a اور b یہ دو columns ہیں تو یہ دونوں columns بھی کیا ہو گئے فریز ہو گئی ہیں میں آگے جب move کروں گا تو a اور b move نہیں ہوں گے c, d اور e جب وہ آگے کی طرف move ہو جائیں گے آگے کی طرف move کیا آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو فریز پین کا کام یہ ہے کہ آپ جس cell پر موجود ہوں گے اس سے اوپر جتنی raws ہوں گی وہ سب فریز ہو جائیں گی اس سے پہلے جتنے columns ہوں گے وہ سب فریز ہو جائیں گے یہ کام کس کا ہے یہ کام ہے فریز پین کا کبھی کبھی ہمیں اس کے بالکلی ضبط پڑتی ہے کہ ہم صرف پہلی raw اور پہلے column کو فریز نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ سکتے کہ ہمیں دو raws فریز کرنی پڑ جائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تین raws فریز کرنی پڑ جاتی ہیں مثال کے طور پر میں آپ کا بھی بنا کر دکھا رہتا ہوں کہ کس مقصد کے لئے ہم جب وہ فریز پین کو یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں سے میں امپلائیز ہٹ آ رہتا ہوں اور سپوز کہ میں نے یہاں پر ایک اوپر ہیڈنگ یوز کر دی اس کو میں ہوم پہ جاتا ہوں اس کو مرچ کرنا ہے تو مرچ کرنے کے لئے ٹول میں نے آپ کو بتایا تھا مرچ ان سینٹر اس کو میں نے مرچ ان سینٹر کر دیا اور یہاں پر سپوز کہ میں یوز کرتا ہوں کسٹمر ریکارڈ ٹھیک اب مجھے ان دونوں raws کو فریز کرنا ہے اگر میں صرف فرسٹ raw پہ فریز کرتا ہوں دیکھیں جیسے روہ فریز پین پہ گیا اور اگر میں صرف فرسٹرو کو فریز کرتا ہوں تو مجھے صرف پہلی raw فریز ہو جائے گی دوسری raw فریز نہیں ہوگی حالانکہ مجھے اپنی ڈوسری روہ کو بھی کیا کرنا ہے فریز کرنا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ پہلا کالام کسی اس کا ہے دوسرا کالام کسی اس کا ہے تیسرا کسی اس کا اور چوتھا کسی اس کا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا مجھے پھر مجھے کرنا پڑے گا فریز پین تو فریز پین اگر پہ جاتا ہوں تو فریز پین کا مطلب یہ کہ میں جس سیل پہ موجود ہوں گا فور ایکزامپل میں اس سیل پہ موجود ہوں تو اس سے اوپر جتنی راز ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے فریز اور میں کسی کولم کو فریز نہیں کرنا چاہتے تو آپ فرسٹ سیل پر آجائیے مطلب فرسٹ کولم پر آجائیے اب اس سے پیچھے کوئی کولم ہے نہیں جو کہ فریز ہو اس لئے کوئی کولم فریز نہیں ہوگا صرف کیا فریز ہوں گے آپ کی صرف راز فریز ہوں گی تو فریز پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں فریز پین اب میں جس سیل پہ موجود ہوں remember کہ جس سیل پہ آپ ہوں گے اس کے اوپر کی تمام راز فریز اور اس سے پہلے کے تمام کولمز فریز ہو جائیں گے اس سے اوپر دو راز ہیں وہ دونوں راز فریز ہو جائیں گی اور اس سے پہلے کوئی کولم نہیں ہے تو کوئی کولم فریز نہیں ہوگا لیٹس سی اب دیکھیں اس کو موف کرتا ہوں میں تو آپ کا کسٹرمر ریکارڈ اور کسٹرمر کانٹیک وہ سب موف نہیں ہو رہا صرف آپ کے جو ہے وہ اس کے نیچے کی جو روستی وہ موف ہو رہی ہیں ٹھیک اچھا کولمز جو میرا پہلا کولم تھا وہ ہے کیا ایک کولم موف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جی بالکل موف ہو رہا ہے کیوں موف ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے کسی کولم کو فریز نہیں کیا تھا بلکل فرسٹ میں نے فریز کیا تو اس سے پیچھے کوئی کولم نہیں تھا اسی لئے فریز ہونے کے لئے کوئی کولم میرے پاس موجود ہی نہیں تھا تو یہ کام تھا کہ اسی کا فریز پین کا I hope کہ آپ کو فریز پین جو سمجھ آئے گا بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے جیسے ہم جب وہ یوز کرتے ہیں اپنے کسی پرپس کے لئے آپ کو بہت سارا ڈیٹا اگر مینٹین کرنا ہوتا ہے تو اس پرپس کے لئے چاہو آپ کیا یوز کر سکتے ہیں فریز پین یوز کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا دیکھے اب ایک اور ٹول یہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ٹول ہے سپوز کہ میں نے اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور فیلحال میں صرف اس ڈیٹا پر کام کرنا ہے پرسنٹ ایج بھی میں ہٹا رہتا ہوں میں صرف فیلحال اس ڈیٹا پر کام کرنا چاہتا ہوں اور یہ ڈیٹا بہت چھوٹا لکھا ہے مجھے اس کو زوم کرنا ہے تو آپ کیا کیجئے اس ڈیٹا کو اپنے سلیکٹ کیجئے اور صرف اس ڈیٹا پر اگر آپ کو زوم کرنا ہے تو ویو میں جائیے اور ویو میں جا کر آپ لکھا ہوئے زوم ٹو سلیکشن زوم ٹو سلیکشن کا کام کیا ہے زوم ٹو سلیکشن کا کام یہ ہے کہ جتنا حصہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا وہ اس کو زوم کر کے دکھا دے گا let's see اس نے اس حصے کو کیا کر دیا جہاں تک وہ زوم کر سکتا تھا اس نے اس کو زوم کر کے دکھا دیا یہ ہے کام کس کا زوم تو سیلیکشن کا تو زوم میں اور زوم تو سیلیکشن میں کیا فرق ہے بھائی دیکھیں زوم کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اسے سائز کے حساب سے زوم کرتے ہیں پھر وہ آپ کے ڈیٹا کے حساب سے نہیں ہوتا وہ اپنے حساب سے زوم کرتا ہے لیکن اگر آپ نے ڈیٹا کے حساب سے زوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ٹول ہوں چاہیے زوم تو سیلیکشن آپ زوم تو سیلیکشن پر کلک کیجئے یہ آپ کی سیلیکشن جتنی آپ نے جتنا ایریا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا گا وہ اس ایریا کو جو ہے وہ زوم کر کے دکھا دے گا let's see اگر میں صرف اتنے حصے کو زوم کرتا ہوں تو زوم ٹو سیلیکشن صرف اتنے حصے کو اس نے کیا کر کے دکھا دیا آپ کو زوم کر کے دکھا دیا ٹھیک ہے جی تو یہ کام ہے کس کا زوم ٹو سیلیکشن کا آپ زوم ٹو سیلیکشن اس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک اور چیز ابھی یہاں پر پڑھ لی یہ دو چھوڑی چھوڑی سی باتیں تھی آسان سی باتیں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ جائے ہوگی اچھا ایک اور چیز ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں آسان سی بات ہے وہ بھی وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں میں یہاں پر ریٹائے کر چینج کر دوں محمد محمد کی سپیلنگ فرکان اور اس کا نام کر دے گا محمد علی اچھا اس کے بعد ہیں یہاں پر عمران خان اور محمد اکرم سپوس اس کے بعد ہے سپوس شرجیل حسین شاکت حسین اچھا اس کے بعد ایک اور ٹول ہوتا ہے ہمارے پاس وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آسان سا ٹول ہے ویسے تو اس کو آپ میکروسوفٹ ورڈ میں بہت چھتری کسے پڑ چکے ہیں ریپلیس اینڈ فائنڈ 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 آسان سی بہت ہی آسان سی بات یہ ہے آپ کے پاس دیکھیں ہوم میں موجود ہیں فائنڈ سیلیکٹ کا ٹول ہے اس پہ کلک کیجئے یہاں پر لکھا ہے فائنڈ جو بھی ٹیکسٹ آپ کو فائنڈ کرنا ہے جس فائنڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پر جب اسے کیا کر سکتے ہیں یہ آپ چاہے تو ہائیڈ کرتے ہیں چاہے تو اسے شو کر دیجئے یہاں پر لکھا ہے فائنڈ محمد اب اگر آپ محمد فائنڈ کرتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے فائنڈ نیکسٹ اس نے بتا دیا اس نام میں محمد آ رہا ہے فائنڈ نیکس اس نام میں بھی محمد آ رہا ہے فائنڈ نیکس اس نام میں بھی محمد آ رہا ہے فائنڈ نیکس اس نام میں بھی محمد آ رہا ہے فائنڈ جس نام میں محمد آ رہا ہے وہ آپ کو فائنڈ کر کے بتا دیا رہا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں match entire cell content صرف میں نے محمد لکھا تو صرف محمد ڈھونڈ کے بتاؤ find next وہ کہہ رہا بھئی کسی بھی cell میں صرف محمد نہیں لکھا ہوا let's see میں اس cell میں لکھتا ہوں just محمد now find find اب مجھے محمد معلوم کرنا ہے match entire cell content جو میں نے لکھا ہے وہی ڈھونڈ کر مجھے بتاؤ find next اس نے کہا کہ صرف ایک cell ایسا ہے جس میں صرف محمد لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ match entire cell content کر دیں گے تو جو آپ نے لکھا ہوا صرف وہی وہ find out کرے گا اس کے علاوہ کچھ بھی find out نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد option ہے replace کا replace پر آتے ہیں یہی پر اس کے ساتھ ہی replace کا option موجود ہے چاہیں تو آپ یہاں سے بھی replace میں جا سکتے ہیں replace میں جائیں گے وہی tab open کرے گا پہلے آپ یہ بتائیں گے find what کس کو ڈھونڈ کے مجھے replace کرنا ہے ٹھیک ہے تو for example آپ کہتے ہیں کہ وہ محمد کو ڈھونڈو اور اسے replace کر دو کس سے replace کر دو نہیں محمد کو نہیں replace کرو اچھی بات نہیں ہے آپ کہتے ہیں find find عمران کو ڈھونڈو اور match سہل ہٹا دیا آپ نے suppose اور اسے replace کر دو suppose کہ آپ اسے replace کرنا چاہتے ہیں امیر سے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو ڈھونڈو اور اسے replace کر دو کس سے امیر سے تو find پہلے تو find کرتے ہیں ہاں جی مجھے یہاں پر عمران نظر آیا اور کہیں پر نظر نہیں آیا اسے کیا کر دیجے آپ replace کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کیا کر دیجے replace کر دیجے تو دیکھئے اس نے replace کس کو کر دیا عمران کو replace کس سے کر دیا اس نے عمران سے لیکن ایک پرابلم ہے مجھے عمر کے آگے خان نہیں چاہیے مجھے عمر کے آگے حنیف چاہیے تو کیا ہوگا ذرا اس بات کو سمجھیں گے ctrl z کی آپ نے واپس find replace عمر کے آگے اگر میں لکھتا ہوں for example حنیف let's see کیا ہوتا ہے اس کو find کر کے replace کرنا ہے replace کر دو سر عمر کے آگے حنیف تو لکھ دیا لیکن خان پھر بھی آ رہا ہے سر کوئی ایسا مسئلہ حل کر رہے ہیں اس کا تو بھی دیکھیں عمران کے آگے پھر آپ کو لکھنا پڑے گا خان عمران خان کو search کیجے ٹھیک ہے اور match entire cell content پورے cell content کو ڈھونڈیے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں find and replace عمران خان کو ڈھونڈے match entire cell content اور اسے replace کس سے کریں گے ہونا ہے عمران سے let's see اب دیکھیں عمران خانیف سے اس نے کیا کر دیا replace تو پورے cell content کو اگر آپ replace کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا entire cell content آپ کو لکھنا پڑے گا replace کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ صرف ایک word لکھ کے اسے replace کریں گے تو صرف وہی word replace ہوگا جو word آپ نے یہاں پر لکھا ہوگا اس کے بعد جو لفظ آپ کے cell میں لکھا ہوگا وہ replace نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے کسی بھی تو فارمیٹنگ چینج بھی کر سکتے ہیں فار اگزامپل یہاں پہ اگر format پہ کلک کیا replace جب کر رہے ہیں فارمیٹ پہ کلک کیا اب جو آپ اس کی alignment دینا چاہتے ہیں alignment دی سکتے ہیں font دینا چاہتے ہیں font دی سکتے ہیں فار اگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دی جاتا ہوں کہ میں نے اس کا text کر دیا color کر دیا فار اگزامپل red ٹھیک ہے اس کو رو سے کر دو bold text size کر دو اس کا 12 اور replace اس کو replace کر چکے ہیں میں عمران خان کو کیونکہ عمران خان اب ہے ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے ہم عمران خان کی جگہ پر سپوز ہم شرجیل حسین کو replace کرنا چاہتے ہیں تو find next اس نے بتا دیا اسے ہم نے کر دیا replace اب دیکھئے اس نے replace تو کیا لیکن جس طرحیقے سے آپ نے کہا اسی formatting بس نے کیا کہ اسے replace کیا اس طریقے سے آپ کسی بھی text کو کہ کر سکتے ہیں replace کر سکتے ہیں اچھا ایک اور طریقہ بتا رہتے ہیں ایک اور چیز میں یہاں پہ جائیے find and replace suppose کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ find وات find کرو 24 جہاں کئی 24 نظر آئے اسے replace کر دو کس 30 سے replace کر دو اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک دو چار بار تو چار بار الگ الگ کرنے کے بجائے ایک ساتھ replace کر دو then replace all replace all اس نے replace کر دیا اور آپ نے جس formatting میں کہا تھا اس نے اس formatting پر کیا تو یہ tool تھا find and replace کا بہت آسان سا tool تھا جسے آپ microsoft word میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں i hope کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا یہ آج کے lecture کا ہمارا content تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے ہم لوگ اپنے اگری lecture میں تب تک لئے اپنا اور اپنی family کا بہت خیال لکھے گا take care allah حافظ